اب یہ اپڈیٹ کریں آپ کو ایک اہم خبر کے حوالے سے خیبر پختونخواہ حکومت کا مرضی کا چیف سیکٹری لگانے کے لیے وفاق کو خط سبائی حکومت کی جانب سے چیف سیکٹری کو تبدیل کرنے کے لیے خط بھیج دیا گیا خیبر پختونخواہ حکومت کا خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ذرائق کے پی حکومت کے مطابق سبائی حکومت کا خط وفاق سے لیک ہوا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا چیف سیکٹری ندیم اسلم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے خط ارسال خط شہاب علی شاہ کو چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ لگانے کے لیے لکھا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کا مرضی کا چیف سیکٹری لگانے کے لیے وفاق کو خط سبائی حکومت کی جانب سے چیف سیکٹری کو تبدیل کرنے کے لیے خط بھیجا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا خط سوشل بیڈیا پر وائرل ہو گیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کیپی حکومت کے مطابق صوبائی حکومت کا خط وفاق سے لیگ ہوا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا چیف سیکٹری ندیم اسلم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے خط ارسال مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانتے ہمیں جوئن کیا ہے ڈریکٹر کیپی افتخار فردوس نے افتخار صاحب یہ کیا معاملہ ہے یہ جو خط لیگ ہوا ہے منظریان پر آیا ہے کیا تفصیلات ہیں اس کے والے سے دیکھیں وفاق کا استحقاق ہے کہ پروونس جو ہے یعنی صوبہ تین نام چیف سیکٹری کیلئے بھیجے گا وفاق کو جس میں سے وہ ایک سیلیٹ کرتا ہے اب جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں چوئیس کا استعمال کیا گیا ہے یعنی باقی دون نام جو ہے وہ نہیں لکھے گئے صرف ایک بندہ جو منپسند تھا اس کا نام وفاق کو بھیجوا دیا گیا ہے اور عام طور پر یہ لیٹر جو ہے وہ سیلڈ ہوتے ہیں جن کو کھولا جو ہے وہ نہیں جاتا اور اس کے پبلک آفیسز کے اندر روٹیشن بھی نہیں ہوتی تو یہ جب کل رات کو یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لیک ہوا ہے اس میں سے کے پی گورنمنٹ کا یہ گوان ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے کسی نے لیک کیا ہے صرف وفاق کے ساتھ اپنا تنازع جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے منپسند لوگوں کو جو ہے وہ پروونس میں لے کر آنا چاہتی ہے لیکن اس کے برعکس میں یہ بات بھی جو ہے وہ کہتا چلوں کہ جب یہ سارے معاملات بن رہے تھے اور یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی بینک جو سنی اتحاد کاؤنسل کی حکومت بننے جاری تھی تو یہ بہت کلیر تھا کہ وفاق کے پاس صرف دو جو ہے وہ کی ایجنٹس فیڈریشن کے بچتے ہیں صوبے میں جس میں ایک چیف سیکریٹری ہے اور ایک آئی جی ہے چیف سیکریٹری کے حوالے سے آپ نے دیکھ یہ کمیونکیشن جو ہے وہ لیکھ ہو گئی اگلا مرالہ جو ہے وہ آئی جی کیلئے ہے جو اسے بھی بڑا تناؤں کا شکار جو ہے وہ بنے گا ٹھیک ہے افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھی موجود رہی گا ایک اور اہم خبر کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر دیں ناظرین کو کہ چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ کی تبدیلی وفاقی اور صوبائی حکومت آمنے سامنے آگئے ہیں وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے شہاب علی شاہ کو چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ مقرر کرنے کی سمری بھیجوائی ہے شہاب علی شاہ اس وقت بلوچستان میں تائینات ہیں زرائے اسٹیبشمنٹ ڈیویشن کے مطابق قواعد اور روایات کے تحت صوبائی حکومت چیف سیکریٹری یا آئی جی کی تقروری کے لیے تین ناموں کا پینل بھیجواتی ہے علی امین گنڈاپور نے صرف ایک نام بھیجوائی ہے چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ کی تبدیلی کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے اسی پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں کیا معاملہ ہے جانتے میں جوائن کے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے اور ڈریکٹر کے پی افتخار فردوس بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں صدیق ساجد یہ کیا معاملہ ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس یہ ایک اسٹیبشمنٹ ڈیویشن کے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس پار کی تصدیق کی ہے کہ یہ خط جو ہے وہ ان کو محصول ہوا ہے اور اس خط میں جو ہے وہ چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ ہے ان کی تبدیلی کا کہا گیا ہے اور ایک ہی نام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے جبکہ جو روایات اور قوائد ہیں اس کے مطابق تین ناموں کی ایک سمری جو ہے وہ پرائم سٹیبشمنٹ ڈیویشن کو بھیجی جاتی ہے جس پر اسٹیبشمنٹ سیکریٹری جو ہے وہ وزیراعظم آفرز کے ساتھ کارنیشن کر کے اس میں سے ایک نام جو ہے وہ اس کے منظوری دے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو تقرری ہے چیف سیکریٹری اور آئی جی کی اور گورنر یہ تینوں استحقاق ہیں اسی طور پر وفاقی حکومت کے اس اس لئے میں سبائی حکومت وفاق کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے جب اسٹیبشمنٹ کے ذرائع سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس سبری میں قوائد و ذوابت جو ہے وہ قطعی طور پر پورے نہیں کیے گئے صرف ایک نام بیج دیا گیا ہے اور یہ دور دیا گیا ہے کہ خیبر پختونکہ کا جو وزیراعالہ ہے علی امین گندہ پور وہ اسی شخص کا بطور چیف سیکریٹ کر رہا چاہتے ہیں حالانکہ روایات اور قوائد جنتابہ کم کو تین ناموں کی سمری بیجنے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اس خط کا جواب ان کو بجوا رہے ہیں اور ان سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں خیبر پختونکہ کی حکومت سے کہ وہ تین ناموں کی سمری بقیدہ جو تطور پر چینل ہے اس کے ذریعے وہ بجوائے اور اس کے بعد تین ناموں کو جو ہے وہ وزیراعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر وزیراعظم شباہ شریف منظوری دیں گے کہ کس کو جو ہے وہ وہاں پر چیف سیکریٹ کر رہا جائے جائے چائز جو ہے اس میں صوبے کی نہیں ہوتی اس میں جو وہ وفاق ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ تو دوسرا ان کی طرف سے یہ بھی کہا جائے خط کے لیگ ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے مجھ سے بہتا ہے کہ خط ہمیں رات گیا ہے مصہول ہوا تھا سیڑ بند خط تھا تو اس کے لیگ ہونے کا وفاق ہی ہو مجھے کی طرف سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ خود ان کی طرف سے جو ہے وہ نہیں کیا جائے سکتا ہے لیکن ہماری طرف سے وہ خط یہ نہیں کیا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تقریح ہو اور وہ قائد و ضابط کے مطابق ہو اس وقت شاہد اسلم جو ہے ندیم اسلم ندیم اسلم جو ہے وہ وہاں پر چیف سیکری خیبر پختون کا تائنات ہیں ان کی جگہ دنے بلوچستان میں جو اس لکر تائنات ہے شاہ بلشاہ ان کو چیف سیکری خیبر پختون خواہی لگانا چاہتے ہیں